اور اس بیچ گجرات کے وڈودرا سے ایک خبر جہاں پتراف کے بعد تناف کا محول بھگوان گڑیش کی شعبہ یادرہ پر کچھ لوگوں نے پتراف کیا پتراف کے بعد پولس نے حالات کابو کر لیے ہیں تو شعبہ یادرہ پر کچھ لوگوں نے پتراف کیا تھا جس کے بعد ہڑکم مچ گیا ہنگامہ ہو گیا اور وڈودرا کی ہی علاقے کی بات بتائی جا رہی ہے جہاں تناف کا محول پیدا ہو جاتا ہے جب شعبہ یادرہ پر کچھ لوگوں نے پتراف کیا پتھر بازی کی گھٹنا کو انجام دیا فلال پولس نے موقع پر پہنچ کر ماملہ شاند کرا دیا ہے تناف پون ماحول پیدا ہو گیا تھا گجرات کے وڈودرا میں پتراف کے بعد ہنگامہ ہوا ہڑکم مچا شعبہ یادرہ پر کچھ لوگوں نے پتھر بازی کی گھٹنا کو انجام دیا تھا پتراف کیا تھا کچھ لوگ گھال بھی ہو گئے انہیں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہیں پولس نے موقع پر پہنچ کر ماملے کو شانت کر آیا تو یہ تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں موقع پر کیا کچھ ہوا تھا شوبہ یاترہ کے دوران یہ دیکھیں کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں لوگوں کی بھیڑ بڑی سنگھا میں لوگ جھوٹے دکھائی دے رہے ہیں شوبہ یاترہ نکالی جا رہی تھی اسی دوران پتھر بازی ہوئی ہے پتھراف کیا گیا جس کے بعد کئی لوگ غائل بھی ہو گئے پولس کو موقع پر پہنچنا پڑا پولس موقع پر پہنچی اور ماملے کو شانت کر آیا گیا وہیں کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے بڑی سنگھا میں لوگوں کی بھیڑ ان تصویروں میں دکھائی دے رہی ہے شوبہ یاترہ دراصل نکالی جا رہی تھی اور اسی دوران پتھر بازی کی گئی پتھراف ہوا اور کئی لوگ غائل ہو گئے اور موقع پر ہرکم بھی مچ گیا جم کر بیواد کی استثی دیکھنے کو ملی اور ہنگامہ بھی ہوا اور اب بات کریں گے بانگلہ دیش کی بانگلہ دیش کے حالات ابھی بھی صحیح نہیں ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب بانگلہ دیش کے سپریم کورٹ کے پورو جج کو حراست میں لیا گیا ہے سیما پار کر کے بھارت آنے کی بانگلہ دیش بارڈر گارڈ نے سیما کے پاس سے انہیں پکڑا ہے بانگلہ دیش کی سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے شم سودین چودری مارک جو کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ جس طریقے سے بانگلہ دیش میں حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں یہ تصویر انہیں کی آپ کو دکھا رہے ہیں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے شم سودین چودری مارک جو کی کوشش کر رہے تھے کی وہ بھارت میں کسی طریقے سے پریویش کر جائیں لیکن اس دوران بانگلہ دیش بارڈر گارڈ نے سیما کے پاس سے انہیں پکڑ لیا ہے انہیں اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں اور چلے اب آگے بڑھتے ہوئے راجستان کی بھواری کی بات کر لیتے ہیں جہاں سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے ہاتھ لگا ہے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان تصویروں میں ایک شخص لوٹ کی بارداد کو بڑے ہی آسانی سے انجام دیتے دکھائی دے رہا ہے کیا ہے پورا ماملہ دیکھیں ایک منٹ کی رپورٹ میں راجستان کی بھواری سے بے خوف اپرادیوں کے تانڈف کا ویڈیو سامنے آیا ہے تصویروں میں چار ہتھیار بند بدماش جولر کی دکان میں گھس سے نظر آ رہی ہیں دکان میں موجود لوگوں میں اپرا تفریمت جاتی ہے چاروں نے دکاندار کو پرستل دکھائی اور دکان میں رکھے گہنے لوپنے لگے گہنے لوپتا دیکھ کر دکاندار نے اس کا ویروت کیا تو لوٹینوں نے فائرنگ کر دی گولیاں چلائی دکان میں موجود لوگوں کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹا بدماشوں کی گولی لگنے سے دکاندار کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخفی ہو گئے بیواری کے سینٹرل مارکٹ میں ہوئی اس لوٹ پارٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اپراہیوں کی تلاش کے لیے پولیس کی ٹیم گٹھٹ کر کے جانچ کی جا رہی ہے اور اب خبر ایودھیا سے ہے ایودھیا میں ایک ویکتی کے ساتھ صرف اس لیے مارپیٹ کی گئی کیونکہ شراب وکریتا نے اس سے پیسے مانگ لی جبکہ کھر کر کے لیے پوری گھٹنا کیا ہے اسے ایک منٹ کی ریپوچ میں آپ کو دکھائیں گے چھوڑ دینے کی گوہار لگاتا رہا لیکن وہ لوگ ماں سے رہے کسی نے تھپڑ ہی تھپڑ برسائے تو کسی نے ڈنڈے سے بیرہمی سے پٹائی کیا یہی نئی آروپیوں نے دکاندار کے کپڑے پھاٹ دیئے گھٹنا کو انجام دے کر فرار ہو گئے اس گھٹنا میں دکاندار بری طرح سے گھائل ہو گیا جسے بعد میں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جیسے اس گھٹا کی جانکاری پولیس کو ملی پولیس نے سیج ٹی وی فٹیج کے آدھار پہ چاروں آروپیوں کو ہی رازم ملے کر پوچھتاچ شروع کر دی ہے لال ساغر میں ہوتی آتنکیوں نے غریق کے جہاز پر نشانہ ساتھ دیا ہوتیوں کے حملے کا لائم ویڈیو بھی سامنے آیا حملے کے بعد 25 تدسیر چالک دل کو یوروپی سنگ نے بچایا ازرائل پر ہزرائل پر ہزرائل کی حملے کا ویڈیو سامنے آئے ہزرائل کی روکیٹ حملوں سے دہلا ہزرائل کا کریار شمونہ شہر ہزرائل نے روکیٹ سے ہزرائل کے کئی گھروں کو بنایا حملے کے بعد شہر کے کئی گھر تباہ لگاتار حملے کا بجرہ آیا دکشنی لیبنان سے اسرائل پر روکیٹ کی بوچھار اسرائل کی کریار شمونہ میں ایک امارت پر ہجبولہ نے سادھا حملہ ہجبولہ کے حملے کے بعد اسرائل نے لیبنان پر کیا برٹوا دکشنی لیبنانی گاؤں میں اسرائلی حملے میں آٹھ کی موت اسرائل سے حملے میں لیبنان میں بھاری نقصان ہوا اسرائلی لڑاکو ویمانوں نے سیریا پر حملہ کیا سوشل میڈیا پر حملے کا ویڈیو پوسٹ کیا اسرائلی سیریا پر کیا حملہ اتری لیبنان کے تٹ سے اوڑان بھرتے دیکھے گئے اسرائلی لڑاکو ویمان حملے کی گھا تک تصویریں بھی سامنے آئے ایک سال سے جاری یدھ کی وجہ سے گاجہ میں بھکمری کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کھانا لے کر پہنچے والنٹیرز پر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ دیر آل بلاہ میں کھانے کے لیے دھکا مکی کرتے دکھائی دیتے ہیں رکشا منتری راجنا سنگھ نے امریکہ کے دیفین سیکرچری سے ملاقات کی پینٹاگرن میں راجنا سنگھ کا کیا گیا سواغت میٹنگ کے دوران کئی اہم مددوں پر چرچاؤ گئی سدھان منتری نارندر موڈی نے شکروار کو کیو میں یوکرینی راشپتی ولادمر زیلنس کی سے ملاقات کی پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت شانتی ستھاپت کرنے میں سکریہ بھومی کا نبھائے گا راشپتی جلنس کی سے ملاقات کے بعد پی ایم موڈی نے کیا پوسٹ لکھا سنگھرشکا شانتی پور سمادھان مانتہ کے لیے سب سے اچھا اور سب سے ضرور پی ایم موڈی کے کیو دورے کے دوران بھارت یوکرینی کے بیٹ جار سمجھوتوں پر ہستاکشر ہوئے اس میں سانس کرتک شیطر میں سائیوگ سواف شیطر کرشی شیطر میں سائیوگ اور مانوی مدد کو لے کر سمجھوتے پر سگنیچور کیا گیا یہ موڈی سے ملاقات کے بعد راشپتی جلنس کی نے کہا کہ بھارت سنگھرش روکنے میں اپنی بھومی کا نبھائے گا بھارت ایک بڑا دیش اور اس کا بڑا پربھاو ہے بھارت پتن کو روک سکتا ہے چننے میں روکن مشن رو می کو لے کر لانچ کیا گیا لگتار بات بھی ہو رہی تھی سپیس زون انڈیا اور مارٹن گروپ کی طرف سے ہوئی لانچیں بھولکاتا میں فیمز بنگالی ایکٹریس پائل مکھر جی پر حملہ ہوا ہے بھائی سوا نے توڑا کار کا شیشہ ایکٹریس نے ویڈیو پوچھ کر بتائی اپنی آپ بھی تھی بنگالی ابھی نیتری کی شکایت کے بعد پولس نے ایکشن لیا آروپی بھائی سوار کو گرفتار کیا بنگالی اب نیتری کے ساتھ ہوئی گھڑنا پر ڈی سی پی نے کیا ٹویٹ لکھا جانکاری ملنے کے بعد آروپی کو کیا گیا ہے گرفتار آج جی کر میڈیکل کالیج بھی بھرچچار کی جاچ سی بی آئی کرے گی سندیب گھوش کے خلاف درج ہوگی ایف آئی آر سندیب گھوش سمیت پانچ لوگوں کا آج ہو سکتا پولیگراف ٹیسٹ کولکاتا مامنے میں سی بی آئی آج پھر سندیب گھوش سے کر سکتی ہے پوچھتا سی بی آئی دفتر لائے گی پولیگرافی ٹیسٹ پشین بھولکاتا کان کو لے کر لوگوں میں آکھ روش برقرار ہاتھوں میں مشاہل لے کر یوباؤ نے پردرشن کی آجولد انصاف کی اٹھائی مانگ بھولکاتا ریپ مرڈر کیس میں انصاف کی مانگ کو لے کر سڑکوں پر اترے لوگ ہاتھوں میں مشاہل لے کر کے لوگوں نے کیا ویروت پردرشن پیرت پریوار کے لیے انصاف کی مانگ بھی پولکاتا کی گھٹنا کو لے کر دیش بھر میں ویروت پردرشن جاری ہے یوپی کی شاہ جہاپور میں گھٹنا کی ویروت میں وشف ہندو پرشاد اور دورگا واہینی نے بنگال سرکار کا پتلا فوکا ممتہ سرکار کو برخواست کرنے کی ماں ممتہ پینر جی کی طرف سے پیہ موڈی کو پتر لکھے جانے پر بولے کیندری منتری رامدہ سرٹھاولے کہا ماملے میں سرکار سمویدہ شریل ہماری سرکار نئے کانون بنانے کے بارے میں ضرور کرے گی سرکار جو ہے یہ سرکار یہ سارو بھی کو فاشی کی سزا دینا چاہتی ہے وہ جلد ہی فاشی کی سزا دینا چاہتی ہے اور ضروری سارو بھی کو فاشی کی سزا ہوگی